محترم دوستو ویلکم اس ویڈیو کے اندر ہم گھر کے اندر کے نولا کے اندر انجیکشن لگانا سیکھیں گے تو دوستو اس طرح کے انجیکشن گھر کے اوپر ہم خود آسانی سے دے سکتے ہیں یہ ذرا بھی مشکل نہیں تو آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنے پیشنٹ کو گھر کے اوپر خود یہ انجیکشن دے سکتے ہیں تو انجیکشن لگانے کا مکمل پروسس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا اور تمام سٹیپس کو فالو کیجئے گا تو دوستو یہ ہماری سرنج ہے پہلے نمبر پر آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی سرنج کی پیکنگ کھولی ہوئی نہ ہو اگر پیکنگ کھولی ہوئی ہے تو وہ سرنج آپ نے بالکل یوز نہیں کرنی کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس سرنج کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے اپنا انجیکشن نکالتے ہیں تو دوستو اکثر انٹی بائٹکس جو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر سے ہمیں دو طرح کے کنٹینرز ملتے ہیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر پاورڈر ہوتا ہے ہم نے یہ پانی جو ہے اس انجیکشن کے اندر ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ ان دو بٹلز کو اپنے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پنی سرنج کو کھولنا ہے اور یہاں سے اپنے سرنج کو نکال لینا ہے یہاں سے آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ باز کا تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہے اب ہم نے یہاں سے ایمپیول کو توڑنا ہے اور ایمپیول کو توڑنے کا طریقہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے دو طریقے ہیں ایمپیول کو توڑنے کے دونوں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان میں سے آپ کو ایزی لگے دوستو ایک جو طریقہ ہے وہ نئے لوگوں کے لیے وہ تو بلکل آسان ہے کہ آپ نے ایمپیول کو اپنے ہاتھ میں پگڑنا ہے کسی بھی آپ نے میٹل کی چیز سے یہاں سے اس کو ہٹ کر لینا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا بلکل آسان ہے نئے لوگوں کے لیے یہ زیادہ ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کو ٹریننگ اس کی لینی بڑے گی پھر ہی آپ کو آئے گا میں آپ کو کر کے ویسے دکھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سفید کپڑا یا ٹیشو لینا ہے اس کی اوپر آپ نے اپنی ایمپیول کو یہاں پر اس کی اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایمپیول کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کے بعد یہاں پر رکھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رنگ بنا ہوا ہے اب میرا دائیں ہاتھ بلکل فری ہے میں یہاں پر یہ جو میری انڈیکس فنگر ہے میں اس کی گردن کی نیچے رکھ دیتا ہوں اس ایمپیول کی اور اوپر سے میں یہاں سے یہ جو میرا رنگ اٹھا ہے اس ایمپیول کے اوپر رکھ دیتا ہوں ایمپیول کی جو نیک ہے اس کے اوپر اور یہاں سے میں پریشر بڑھاتا جاتا ہوں میں یا کموشت جھڑکا نہیں دوں گا بلکہ سلو 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 میں اپنا پریشر بڑھاتا جا رہا ہوں یہ دیکھئے پریشر بڑھانے پر ایک لیول آیا ہے جس سے یہ ٹوٹ گیا ہے لیکن دوستو فرض کر لیجئے کہ میں بالکل نیا ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پھر امپیول کو میں نے کیسے توڑنا تھا امپیول کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد یہاں سے اس طرح سے آپ ہٹ کریں گے تو آپ کے امپیول ٹوٹ جائے گی دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو سیف لگے لیکن نئے لوگوں کو میں کہوں گا کہ یہ طریقہ ہی آپ کر لیجئے تاکہ آپ آسانی سے اپنا کام کر سکیں اب دوستو ہم نے سرنج کو کھولنا ہے اور یہاں سے سارے کا سارا وارٹر اس کے اندر بھرنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک یہاں پر دوستو میں آپ کو پوائنٹ دوں گا کہ آپ نے سارے کا سارا کام بالکل روشنی جہاں پر فل بڑا فل روشنی ہو آپ کو نظر آ رہا ہو اس جا کے اوپر کرنا ہے اور آپ نے وارٹر کے اندر دیکھنا ہے کہ کسی طرح کا کوئی کچھ کا ٹکڑا تو اس کے اندر نہیں چلا گیا کیونکہ بعض کاتھ جب ہم اس کو توڑتے ہیں ایمپیول کو تو کوئی کچھ کا ٹکڑا شیشے کا ٹکڑا اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اگر اس طرح سے کوئی معاملہ ہے کہ کوئی شیشے کا ٹکڑا اس کے اندر چلا گیا ہے تو آپ نے اس کو ایوائیڈ کرنا ہے اس کو ایک طرف کر دینا ہے اور باقی سارے کا سارا پانی آپ نے بھر لینا ہے آپ نے تقریبا سارا کے سارا پانی بھرنا ہے کوئی ایک آدھ ڈروپ رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے سارے کا سارا اب میں اس طرف کر دیتا ہوں اس کیونکہ اس طرف سارا پانی آ گیا ہے اور یہاں سے میں بھار لیتا ہوں یہ لیجئے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایمپیول بلکل خالی ہے ہم نے سارے کا سارا پانی اس سرنج کے اندر بھار لیا ہے اب یہ جو آپ کی انجیکشن وائلہ آپ اس کا اوپر والا ڈھکن اتار دیجئے اور سارے کا سارا پانی یہاں سے سیدھے اس کے اندر ڈال کر اوپر سے آپ دھبا دیں سارا پانی اس کے ڈالنے کے بعد آپ پلنجر کو چھوڑیے تو پلنجر واپس خود ہی چلا جائے گا ہوا اپنے اندر کھینچ لے گا میں اور اس کو فل پیچھے کو کر دیتا ہوں اور اس کو میں نکالنے کے بعد اپنے سامنے یہاں پر رکھ دیتا ہوں اب دوستو ایمپیول کو ہم حلائیں گے ایمپیول کو اس طرح سے اگر ہم حلائیں تو وہ زیادہ مناثر ہے اگرچہ اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن آپ نے اس کو یوں سلو سلو اٹھانا ہے کیونکہ بعض کتھ ہم اس کو جب رگڑا لگا دیتے ہیں تو اس سے اس کے اندر بہت زیادہ ببلنگ ہو جاتی ہے اور یہ سارے کا سارا جھاگ بن جاتا ہے اگر جھاگے بن جائے تو پھر ہم نے اس کو کچھ دیر سلو سلو حرکت دینی ہے تاکہ اس کے اندر سے ببلنگ ختم ہو جائے اگر یہ اس کے اندر پھوٹیاں بن جائیں تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو یوں 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 بھی ہلا سکتے ہو تو تقریباً میکسیمم جو ہے پانچ منٹ سے کم کے اندر ہی سارے کا سارا حال ہو جائے گا چونکہ ہم پہلی دفعہ دے رہے ہیں ہمیں ہر پروسس سلو اور احتیاط سے کرنا ہے یقینی بنانا ہے ایک دو منٹ اوپر لگ جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہمانے پروسس اچھے سے اپنا کمپلیٹ کرنا ہے اس کو اب میں پھر یوں یوں کرنے لگتا ہوں اینڈ پر میں یوں یوں اس کو چاند منٹ کرتا ہوں ایک دو منٹ تاکہ اس کے اندر اگر کوئی جھاگ بن گئی ہے کوئی ببلنگ ہے تو وہ ایستہ ایستہ رمو ہو وجہ اس کو جب رگڑا لگائے ہیں اس سے عام طور پر جھاگ بنتی ہے لیکن اگر یوں یوں ہم سلو سلو کریں تو جو جھاگ بنی ہوئی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر سارے کا سارا پاورڈر حل ہو چکا ہے کسی طرح کی اس کے اندر پھٹیاں یا سفید سی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اگر نظر آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو اور حلانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ڈیزولو ہو چکا ہے اب دوستو ہم اپنا انجیکشن بھرنے کا پروسس شروع کرتے ہیں تو یہاں سے مجھے انجیکشن نظر آ رہا ہے اوپر سے اس چیز کو میں اپنے اوپر کی رکھتا ہوں اپنے ہاتھ کی طرف اور میں سیدھا اس سامنے سے نیڈل کو اندر ڈال دیتا ہوں پہلے میں نے ہوا ڈالنی ہے ساری کی ساری جو میں نے ابھی پیچھے کھینچی تھی اس کے اندر سوئی اوپر کو ہے سوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کو ہے اوپر کر رہا ہے اور سارے کے سارے لیکوڈ کو یہ بھر رہا ہے نیڈل کو میں نے بالکل نیچے کو کیا ہوا ہے کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں یہاں سے آپ نے نیچے سے دیکھ بھی لینا ہے کہ کوئی مزید تو اس کے اندر لیکوڈ نہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس بوٹل کے اندر کچھ نہیں ہے میں نے سارے کے سارے اس انجیکشن کے اندر بھر لیا ہے اب دوستو ہم نے ایک دفعہ پلنجر کو یوں تھوڑا سا پیچھے کو کھینچنا ہے اگر گنجائش ہو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر کو کرنا شروع کر دینا ہے یہ لی جیج میں یہاں سے اس کو اوپر کو کرتا جا رہا ہوں جب میں نے کافی زیادہ اس کو اوپر کو کر دیا تو اب میں یہاں سے نیچے کوئی ببلنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھیں یہ ببل نیچے جمع ہوا ہے اس کو ہم اوپر کو کر دیتا ہوں یوں سائیڈوں سے میں نے اس کو ٹھوکر لگانی ہے تو جتنی بھی ببلنگ اس کے اندر چھوٹی موٹی ہوگی وہ ساری کی ساری ببلنگ اوپر چلے جائے گی یاد رکھئے کہ دوستو ہم نے پیشنٹ کو ببلز وہ اجیکٹ نہیں کرنے ہم نے اس کو ہوا اجیکٹ نہیں کرنے یوں وہاں ٹھوکر لگا کر میں نے ساری کی ساری ہوا اوپر کو کر لی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے ببلز یہاں پر نیچے لگے بھی ہوئے ہیں تو اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اگر چھوٹے چھوٹے ببل نیچے ہوں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بڑے بڑے ببلز ہم نے ریموو کر دینے ہیں اب پھر پیچھے کو کر کے پلنجر میں آگے کو دباتا ہوں تو سلو 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 انڈ پر جب ایک ڈروپ آ جائے گا اس کے تا میں چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں ایک ڈروپ آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہوا اس کے اندر نہیں ہے کیب کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کے اندر آپ اپنے نیڈل کو انسرٹ کر دیجئے اور اپنے انجیکشن کو ری کیب کر دیجئے چونکہ پیشنٹ تک جانے سے پہلے کسی چیز کو یہ ٹچ نہ کر جائے اب ہم اپنے پیشنٹ کی طرف چلتے ہیں اب محترم دوستوں ہم پیشنٹ کی طرف آگے ہیں اب ہم اس کے کنولا میں انجیکشن دیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے ایک کی succession ہوتا ہے اس کیب کو ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنے انجیکشن کو کس گئے پھر یہاں سے ہم نے انجیکشن دینا ہوتا ہے تو اس کیب کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے تو کیب کو ریموو کرنے کا طریقہ کار دیکھئے انجیکشن کو آپ اپنے پاس رکھئے اور آج یہ چیزیں آپ نے اس کو پیچھے کو کر لینا ہے اس چیز کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پورا کنولا نہیں گھما دینا کنولا گھوم گیا تو پھر وہ وین سے باہر آ جائے گا اس کے لئے آپ جو ہے اپنے انڈیکس فنگر کو یہاں پر اوپر رکھئے اور اس کو آپ نیچے کو دبا دیں تاکہ یہاں سے کنولا کی جو وین ہے وہ بھی دب جائے اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے اوپر سے پکڑ لیں یہاں سے اب میں کھولوں گا تو کنولا نہیں ساتھ گھومے گا کیپ کو میں گھما دیتا ہوں یہاں سے بھی میں نے دبایا ہوا کہ بھی ان سے بلڈ باہر نہ آئے ٹھیک ہے جی اتار دیا اب ہم نیڈل کو رموو کر لیتے ہیں اور صرف اپنا انڈیکشن لگے کر یہاں اس کے اندر ڈال کر اس کو گھما کر یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ لیں جی گھوم گیا اب بے شک ہم یہاں سے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو آپ نے انڈیکشن کو تھوڑا سا معمولی سا پیچھے کو ایک دفعہ کھینچنا یہ دیکھیں اتنا سا کھینچنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ببل نظر آ رہا ہوگا کہ ہوا کا ایک ببل یہاں پر آ گیا یہ ببل ہم نے بس واپس لانا ہم نے بلڈ نہیں کھینچنا پیچھے کو زیادہ بھی نہیں کھینچنا صرف اس کے اندر جو ایک ہوا ہوتی اس کو پیچھے لے کر آنا ہے تاکہ وہ ہوا مریض کے اندر نہ جائے اب اس کے بعد ہم پیچھے سے پلنجر کو دبانا شروع کر دیتے ہیں بلکل سلو سلو آپ نے دبانا ہے پہلے ذرا سا چلنا ضروری ہے جب ایک دفعہ تھوڑا سا آگے کو چل جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلنجر آگے کو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا انڈیکشن ٹھیک وین کے اندر جانا شروع ہو گیا اگر یہاں پر نہیں پلنجر دبایا جاتا تو آپ نے تھوڑا سا اور زور لگانا ہے اس سے بھی اگر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کینولا بند ہے اگر پیشنٹ بہت زیادہ درد فیل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کینولا جو ہے صحیح نہیں ہے وین سوج گئی ہے یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ تھوڑا سا پیچھے سے دبائیے زور لگائیے اگر نہیں جاتا تو پھر کینولا چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن عام طور پر کینولا چار پانچ دن بلکل بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایزیلی چل جاتا ہے بعض اگر تھوڑی سی بلوکیج ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا دبانے سے تھوڑا سا یہاں سے مساج کرنے سے وہ کھول جاتا ہے تو اب ہم سلو اینڈ سلو اینڈ سلو انجیکشن دیں گے ہم زور نہیں لگائیں گے ہم پانچ سے دس منٹ کے اندر انجیکشن دیں گے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی فوراں ہی ہم نے دے دینا جلدی سے جان چھڑا ہے ہم نے اتنا سلو دینا ہے کہ ہمارا لیکوڈ ہمارا انجیکشن پیشنٹ کے بلڈ کے اندر ایزیلی شامل ہو اس کے تھوڑا سا آپ لگا دیں اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک منٹ رک جائیں تھوڑی دیر اس کے بعد آپ دوبارہ ٹرائی کریں تو دوستو ہم نے اوور دا فائیب تو ٹین منٹس اپنا انجیکشن پیشنٹ کو دے دیا ہے اب اس کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کنولا کے اوپر سے ہیڈ کو آپ نے پھگڑ لینا ہے اور اس چیز کو آپ نے نیچے دبا کر رکھنا ہے تاکہ بلڈ واپس سے نہ آئے اس کے بعد آپ اپنی سلنج کو گھمائیے کیپ اس کے اوپر لگا کر کیپ کو کس دیجئے ہمارا انجیکشن دینے کا پروسس مکمل ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھا کہ نولا کے اندر انجیکشن دینے کا پروسس بہت ایزی ہے آپ اپنے پیشنٹ کو آسانی سے گھر کے اوپر خود یہ انجیکشن دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کوئی اس کے اندر آکٹ سینس نہیں ہے بہت ایزی ہے تو دوستو بہت شکریہ دیکھنے کا انڈ پرکویسٹ ہے کہ برائی مہربانی ویڈیو کا لائکہ دیجئے گا اور اس طرح کی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ